نمسکار میتروں آپ کا پھر سے بہت بہت سواگت ہے پورانی کتا چینل میں دوستوں آج ہم بات کرنے جا رہا ہیں گڑپتی ببا موریا کیوں بولا جاتا ہے کیوں اچارن کیا جاتا ہے گڑپتی ببا کے بعد موریا کا تو آئیے جانتے ہیں مزکتا کے بارے میں اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیگن پریس کر دیجئے آئیے جانتے ہیں کتا جب بھی گڑیز جی کا اس طرح پوجہ رہتی ہے تو گڑپتی ببا موریا کے جی گھوش کے نارے لگتے ہی رہتے ہیں گڑپتی ببا سے جڑے اس موریا نام کے پیچھے کا راج ایک گڑیز بھکت ہے کہتے ہیں کہ چودیویں صدی میں پونے کے سمیب چنچپڑ میں موریا گوشاوی نام کے سو بکیات گڑیز بھکت رہتے تھے چنچپڑ میں انہوں نے کٹھور تبستیا گڑیز سادنہ کی کہا جاتا ہے کہ موریا گوشاوی نے یہاں جیب سمادی لی تھی تب اسے یہاں کا گڑیز مندر دیش بر میں ب کیا تویا اور گڑیز بھکتوں نے گڑپتی کے نام کے ساتھ موریا نام کا جی گوش بھی شروع کر دیا یہ تو ہم جانتے ہیں کہ بھارت میں دیوتا ہی نہیں بھکتوی پوجہ جاتے ہیں آستہ کے آگے ترک گیان بودھی جیسے اپکرن کام نہیں کرتے آستہ کے سوتروں کی تلاص اتھیاس کے پننوں پر نہیں کیا جا سکتی آستہ میں ترک بودھی نہیں مہیمہ پروہاوی ہوتی ہے پرتم درشتتہ تت دو یہی کہتا ہے کہ گڑپتی ببہ موریا کے پیچھے موریا گوشاوی ہی ہیں دوسرا تت یہ کہتا ہے کہ موریا سبد کے پیچھے مور گاؤں کے گڑیز جی ہیں موریا گوشاوی کے پتا بامن بھٹ اور ماں پاروٹی بھائی سولوی صدی منتر سے چودوی صدی میں کرناٹک سے آ کر پونے کے پاس مور گاؤں نام کی بستی میں رہنے لگے بامن بھٹ پرمپرا سے گڑپت سمپردائے کے پرچین کال سے ہندو سماج سیب ساکھ بیشناو گڑپت سمپردائے بیواجت رہا گڑیز جی کے اپاسا گڑپت کہلائے اس سمپردائے کے لوگ مہراشت گوہ کرناٹک میں زیادہ ہیں گڑپتے مانتا ہے کہ گڑیز جی سربو سکتی ہیں سمرت رامداز اور سنتکہ رام کے نیمت طور پر چنچ بڑھ آتے رہنے کا اُلیک ملتا ہے جن کے من میں موریا گوشاوی کے لیے اس نے یکت آدھر تھا مراتیوں کی پرسد گڑپتی بندنا سکھ کرتا دکھ ہرتا برتا وگناچی کی رچنا سنتکہ بھی سمرت رامداز نے چنچ بڑھ کے اسی سدھ چھتر موریا گوشاوی کے ساندھے میں کی تھی چنچ بڑھ آنے کے باب جود موریا گوشاوی پرتی بار گڑیز چطورتی پر مور گاؤں استت مندر میں مییورے شرک درسنار جاتے تھے کتہ کے مطابق موریا گوشاوی سری گڑیز جی کے پریڑنا سے سمی پست نہ دی جا کر ایک پرتیمہ لائے اسے چنچ بڑھ کے آسرم میں ستھاپت کیا بعد میں انہوں نے یہی پر جیب سمادھی لی ان کے پتر چنتہ مڑی نے بعد میں سمادھی پر مندر کی ستھاپنا کی یہ نئی آس پاس کے انہے گڑے سستان کی سارت سنبھال کے لیے موریا گوشاوی نے ہی کام کیا اشت بنائک یاترہ کے سروعات بھی موریا گوشاوی نے ہی کرائی اس کڑی کے پرتم گڑے مہیورے شرک ہی ہیں اشت بنائک یاترہ کی سروعات مہیورے شرک گڑے جی ہی سے ہی ہوتی ہے مطروں ہماری ویڈیو کیسی لگی اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کریں کمنٹ بابنی رائے ضرور دیں کہ آپ کو کیسی لگی ویڈیو اب ہم آپ سے بیدہ لیتے ہیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اب ہم آپ سے بیدہ لیتے ہیں گانپاتی بابا موریا